اوہ بھائی صاحب میرے لحاظ سے بس صحیح لگ رہا ہے اچھا لگ رہا نہیں لگ رہا کمنٹس پہ بتانا یار کیسا لگ رہا ہے یار یہ مطلب انڈر گراؤنڈ بیس کے لحاظ تو صحیح ہے تو اسلام علیکم گاکس کیسا آپ سب لوگ امید کرتا ہے خوشیدوں کے خیر خیریت سے بڑے ہی مزے میں ہمیں گیم پلک کرنے والے مائن کرپٹ کی اور اس دفعہ صحیح میں میں ڈیزرڈ ویلیس سے واپس آگیا تھا کیونکہ یار وہاں سے مطلب میں راستہ ہی بٹک گیا تھا بھائی صاحب مجھے پتہ ہی نہیں کیسے میں مطلب اتنے دور سے میں کیسے ہی بچھا سکتا تھا یعنی کہ سمجھ رونا ہمارے پاس نے ابھی کوئی ریسورسز ہے نہیں اور مجھے چاہیتا ریل کے لیے یعنی بہت ساری آئرن گولڈ چاہیے ہوتے تو سمجھ رونا ہمارے پاس ہی نہیں اور آئرن مطلب فارم بنانی سکتا ہے ابھی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے جب تک ہم کچھ کر نہیں سکتے اس لئے ہم اس ویلیج میں واپس نہیں جائیں گے تو اس لئے اس لئے گائز تو پھر میں یہ کرنے والا ہوں کہ آج ہم لوگ بنانے والے انڈرگراؤنڈ بیس اپنے اس گھر کے نیچے تاکہ یار سمجھ رونا توڑی سی اچھا لکھ بھی آنا چاہیے ہ ہمارے پاس اتنا کچھ خاص ہے نہیں جس سے ہم اچھے لوگ لے آپ پہ لیکن بٹ میں پوری کوشش کروں گا اور یہ دیکھو یہ ہمارا آئرن کا آرما دے یہ آرما کوئی زیادہ ادم نیا نہیں بنایا وہ دیکھو اس کی لیول دیکھو آپ لوگ یہ میرا پہلے کا آرما دے اس لئے اسے میں نے اس کو یہی پہ لگا دیا میں نے دو بنایا ہے اس کی جیسا تو اس کو ایک کو ہم نیچے لگائیں گے میں سوچوں گا دونوں کو ہی نیچے لگا لوں بٹ اس کے لئے پہلے دیکھتے سب سے پہلے ہمیں ضروری چیز چاہیے ہوگا وہ ہے ہماری پیک ایک سگنڈ پیک ایکس وغیرہ یہ سب پیک ایکس تو ہے میرے پاس پڑی ہوئے دیکھو آئرن آپ کے بھائی کے پاس آئرن کی تو انلیمٹیڈ ہے مطلب کمی ہے ہی نہیں مطلب اتنے بھی نہیں ایک سٹیک پڑے ہوئے آپ کے بھائی کے پاس کمی نہیں ہے بہت مائننگ کیا بہت مائننگ کیا بہت مائننگ کرنے کے بعد بھی آئرن کیا میں ہاتھ سے کیوں کھوڑ رہا ہوں جب میرے پاس ایک پیک ایک پڑی ہوئے پھر بھی بلا خیر والی بات ہے ان نیچے ڈڑتے ہیں مجھے چاہیے ہوگا ایک شاول بھی ایک سگنڈ رکھو یار شاول میرے پاس پڑا ہوگا یار ایک اس کی پڑی ہو یار آئرن کی کوئی شاول ہوگی ہاں ہے نا ہے آئرن کی شاول ہے ٹینچن لینے والی بات نہیں ہے اور اس کو پہلے ہاتھ میں نکال لیتے ہیں اور اب چلتے ہیں کھدائی کرنا شروع میں تھوڑا سا اس کو لمبائی میں زیادہ کرنے والوں چڑائی میں اپنے گھر کے حساب سے رکھیں گے ابھی کے لئے اور لمبائی میں میں تھوڑا زیادہ ہی رکھیں گے کیونکہ آپ لوگ سمجھ رہو نا آپ لوگ مطلب کیا ہی سمجھ رہو یار سمجھ جاؤں بہت ہی خطرناک وادہ ازم بنانے والا ہے لک دیکھو اپنے لحاظ سے جتنا ہو سکے کوشش فل کریں گے کہ یہ اچھا بنے بڑی اچھا نہیں بنے گا تو اس میں میں کیا ہی کر سکتا ہوں مطلب کرنے تو کوشش پورا دینا اپنا بیاس دینا ضروری ہے سب سے پہلے میں اس کو پورا ڈرٹ کلنگ کر لیتا ہوں یار پتہ نہیں کہاں سے کہا شروع کرنا پڑے گا کورنر بھی ملانا مشکل ہی لگ رہا ہے مجھے مل گیا یہی کورنر ہے لگ رہا ہے اس کے بعد دو بلک کے بعد کورنر ہے تو گائز میں آپ لوگ فٹا فٹ سے ملتا ہوں اس کو پوری کلین کرنے کے بعد تو گائز ہمیں چاہیے کہ کچھ ٹورچ بھی سمجھ رہو نیچے تھوڑا بہت اندھیرہ ہے اس لیے ہمیں چاہیے گئے ٹورچ تاکہ زومبی بغیرہ سپون نہیں ہوں ملنا بہت ہی مصیبت ہو جائے گا یار یہ تب مشکل تو تو ایک نیا آر ٹورچ آگیا آپ کے بھائی کے پاس کتنا ٹورچ آگیا میرے خیال سے بہت اتنا میرے لیے کافی زیادہ ہی ہوگا اور ایک کام ایک اور کر لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں اور کچھ اس کو رکھ لیتے ہیں اور اپنے ہاتھ میں دیکھو جگہ اپنے پاس کھلی ہونی چاہیے کیونکہ بہت سارا ہمارے پاس ڈٹ اور سٹون آنے والا ہے تو اس لیے ابھی دیکھو میں نے اتنا کونر اپنا کمپلیٹ کر لیا اب مجھے پتہ کہ کتنا حصہ تھے بطلب کتنا بیس سے مجھے کونسا حصہ ہٹانا ہے تو یہ میں نے اچھا کر لیا بٹ اگر وہی ہوتا نا کہ میں تھوڑا سا اگر اس کی ساتھ ساتھ رہنے لگتا تو زیادہ ہڑی آتا کئی کام ہڑی آتا تو پرابلم ہو جاتی نا سمجھا گو رہا تو گائز اپنے اتنا حصہ کلیر ہو چکے اور ہمیں تھوڑا تھا اور ڈیو جانا پڑے گا سمجھ رہو نہیں اتنا چھوٹے جگہ پہ نہیں ہو سکتا اور آئیرن دیکھو آئیرن میں منا نہیں کرتے آئیرن جتنا بھی نکلے گا سارے میں آئیرن رکھنے والو بٹ مجھے پہلے اس کو کر لیتے پورے حساب سے کر لیں گے تو آل رائٹ گائز میں نے کافی زیادہ مزدوری کرنے کے بات پھر بھی یہ پاڑ نہیں ہٹ رہا یار بہت بڑا ہے یار کتم سے تو اس کو ہٹانے کے لیے کافی زیادہ مجھے میرا مطلب ایک پکیکس تو میری ٹوٹ چکی تھی اور یہ میری دوسری پکیکس ہے اور یہ بھی آدھا ہی ہو چکا اور شوال کا تو پوچھو مت یار حال بورا حال ہو چکا شوال تو دو بار ٹوٹ چکی ہے وہ بھی آئیرن کی شوال نوٹ ووٹ کی شوال سمجھ رو نا آپ لوگ نوٹ ووٹ یہ میں نے کونس انگلیج بولی مجھے بھی نہیں پتا بڑ یہ بس سمجھ لو یار سمجھا کرو آپ لوگ یہ شوال تو اتنی دو بار میں تیسری بار میں بنا کے لے کرو اور اوپر سے تو میں نے سیڑھی نہیں بنایا یہ میں نے سب سے بڑے گلتی کری ہے اس کو پورا کلیر کرنے کے بادی آرام تو سیڑھی بنائیں گے اور اس کو توڑ توڑ کے توڑ توڑ کے ہاتھ میں درد ہو گیا ہے اس کو اور زیادہ تو بے یار یہ یہ ہوتی نا موبیل کی سکرین میں اوپر کرو تو اتنا اوپر ہو جاتا ہے نیچے کو تو اتنا نیچے ہو جاتا ہے یہ تھوڑا اوو کول واہ واہو کول دیکھو کول بھی ہماری لیگایت بہت زیادہ ہی ایمپورٹن ہے کیونکہ ابھی ہم لوگ اس ایریے سے باہر نہیں نکلنے والے ہیں کیونکہ ابھی ہمیں ایک واریئر نہیں بڑے مطلب ہمیں ابھی صحیح سے فائٹ کرنا نہیں آئے زومبی سے تو ہم مطلب کیسے کر سکتے ہیں زومبی سے ہمیں فائٹ لینا نہیں آئے آتے ایک تین زومبی ایک ساتھ آجائے تو سمجھ لو میں دوبارہ ریسپون ہونے والا ہوں تو اگر تین زومبی ایک ساتھ آجائے تو ورنہ تو خیر والی باتیں آپ کے بھائی تو ایک زومبی کو آرام سے مار لے گا یار میں ایک جگہ کھڑ ہو کے مار پاتا ہو بندوں کو زومبی کو ساری بندے کو بولا زومبی کو میں کدم گھوم گھوم کے مار ہی نہیں پاتا یار سمجھا کرونا ہی ہاتھ بیٹھا ہوا ہی نہیں ہے تو میں کیا ہی بات لے کے بات کیا ہاں اس کو سب سے پہلے تو کلیر کر لیتے ہو کلیر ہوا نہیں میرے ساتھ ابھی اس کی جگہ سٹون لگا لیتے ہیں تو گائز میں نے اتنا زیادہ کھوٹے کھوٹے میں اتنا زیادہ ہی کھوٹ لیا اور میرے پیکیکس بھی ٹوٹ چکی ہے گائز صحیح سنا آپ نے پیکیکس ٹوٹ چکی ہے وہ بھی پہلی بار نہیں دوسری بار ٹوٹی ہے یہ اور ابھی میں سیڑھی بنانے والا ہوں مطلب ابھی کے لیے فیلال کے لیے ایسا سیڑھی بنا رہا ہوں میں نا پراپر سیڑھی بنانے والا ہوں تو ابھی پہلے اس کو دیکھ لیتے ہی کہاں تک جاری ہے یار یہ کافی ہنچا تک میں نے کر دیا نا پارکور میں جائے گا ٹینشن لے پارکور بنی گا تم پارکور واریر بنی گا ٹینشن لینے والی بات نہیں ہے ابھی تو صحیح سب زومبی کو نہیں مار پا رہا پارکور واریر کی بات کروں گا میں چھوڑا یار اس کو اس کو چل لیتے اوپر ہے دائرے کی کر لیتے پھر کھوٹ کی نہیں چاہتے گے خیر والی بات ہے میرے پاس کوئی پیکیکس پڑی ہوئے کیا نہیں یار اس میں بھی نہیں ہے پکا نہیں ہے کیا یہ مجھے ہی نہیں دیکھ رہا ہے یار اس میں دیکھ لیتے اس کوئی میں ہوگی نہیں یار اس میں بھی نہیں ہے اس میں بھی نہیں ہے یہ بھائی صاحب یہ یہ کیا گلت بات ہے ایک پیکیکس بنانے نہیں ساری سٹون کا پیکیکس نی بنانے ہیں یہ دیکھ لیتے ہیں mailo Wy мира we do بہت ایک کھل بہت ایک زیانہ ہے ب discret یک کھل آگیا بھائی صاحب اکل جب بٹ رہا تھا سب سے پہلے نمبر پہ تھا میں یار جیب میں پکیکس ہے پھر بھی میں بنانے کا ڈھونڈ رہا ہوں سمجھ رہا ہوں نا آپ لوگ یعنی جیب میں پڑھا ہوئے بغل میں چھوڑا شہر میں ڈھونڈو رہا والا حال ہو گیا جیب میں پکیکس پڑھی ہوئے اور میں ڈھونڈ رہا ہوں یار چھوڑو یار کیا ہی بتاؤں میں اس کو دور سے ہی توڑ سکتا ہو سکتا ہو رہا ہے اس کو کام کرتے نیچے چلتے اور اس کو سکون سے دھم توڑتے ریلاکس ہوں کے دھم پورے دھم توڑنے والوں میں تو ادھر سے یہ گھٹیا دھم تبک کرنے والوں یہ لو یہ دھر سے پیک گلت لگا خیر والی بات ہے چھوڑو اس کو ڈھونڈ رہا ہم نے کافی جیزا مضدوری کرنے کے بعد اس گھڑے کو بنا لیا گھڑے ہی بولیں گے نا اس گھڑے کو میں نے بنا لیا گاہیت کافی زیادہ مجبوری کرنے کے بعد اور انگلیوں میں درات کہنے کے بعد میں نے اتنا لمبا چوڑا ایک گھڑا بنایا ہے اور اب ہم اس گھڑے کو پوری ڈیکوریٹ کرنے والے صحیح سے دم تو مجھے زیادہ چیزوں کی ضرور نہیں پڑھنے والی ہے اور میں دیکھ لے تو کیا کیا چیز پہلے تو سب سے پہلے ٹوش لگا لیتے یار مانا زومبی سپون ہو گئی نا تو بہت ہی پرو بولم بھالی بات ہو جائے گی تو اس لئے اس کو دیوار سے اٹھا لیتے ہیں ابھی ہمارے دیوار ہی ڈیکوریٹ کرنا ہے اس کو ایک مضبوطی والے دم ووڈ سے دیکھو میرے پاس ابھی کچھ زیادہ ریسورس پڑی ہوئی نہیں کہ میں آئرین گولڈ ڈائمنڈ ڈائمنڈ کی تو دور کی سوچو ڈائمنڈ کا ابھی تک ایک چیز نہیں بنایا ہے میں ڈائمنڈ کو دیکھا تک نہیں ہے اپنے اس ورڈ میں تو اس لئے ابھی میں صرف اس کو ووڈ سے سجانے والا دیکھتے ہیں آپ لو کو کیسا لگے گا کمنٹس میں ضرور سے بتا دینا یار میں اس کو ووڈ میں دم اچھے سے اپنے دیکھو اپنے طرف سے فل بیس دینے کوشش کروں گا کہ ووڈ میں اس کو دم محل جیسا سجد ووڈ لینڈ وینشل جیسا تو نہیں سجا سکتا بٹ کوشش کر سکتا ہوں اور باہر بارج بھی بہت زیادہ ہونے والی اور دھور بھی بہت زیادہ ہی ہو رہی ہے یار آج کل تو مجھے چاہیے تھا ووڈ اور ووڈ یار یہاں کئی ہونا چاہیے دیکھو یہاں پہ ایک ووڈ مل گئے اور مجھے وڈن پلینک بھی چاہیے تھا ثابت وڈ اور وہ دیکھو کائز ادھر پڑی بھی ہوگی دیکھو آپ کے بھائی نے بہت زیادہ ہی پیڑ کاٹ لیا تھا مطلب کافی زیادہ پیڑ کاٹ لینے کے بعد مجھے پتہ چلی تھی پتہ چلی تھی یعنی کیا ہی بولتا رہے تو یار ایک سیکنڈ میں نے تو وہ چیز لیا ہی نہیں امپورٹنٹ چیز رکو یار ادھار آجا بھائی پر دیکھ لیتے ہیں اپنے پاس ڈورچ کی کمی تو نہیں ہے کسی بھی چیز کی کمیوں تو برندہ کر سکتا ہے تو دیکھ لیتے ہیں ایک سٹیرز کی یار سٹیرز تو مجھے چاہیے چاہیے سمجھ رونا آپ لوگ سیڑھی سیڑھی میں سیڑھی سے آنے جانے کے لیے صحیح رہے گا تو میں نے سٹیرز بنا لیا اور ایک کام کرتے دیکھو مجھے جو جو چیز کی تھوڑی بہت ابھی دیکھو آستے آستے کر کے یاد جو جو آئے گی میں وہ وہ لگانے والوں اور آپ لوگ بتا دیں کیا کیا لگانا پڑے گا اور اس کو کس طریقے سے اچھا کر سکتے ہیں تو میں سب چیزیں لگوں گا یار ٹینچ لینے والی بات بلکل بھی نہیں ہے اور دیکھ لیا تو یہاں پہ سب سے پہلے تو سٹیرز لگا لیتے ہیں سٹیرز کی سمجھ رونا آپ لوگ بہت زیادہ ہی ضرورت پڑھنے والی ہے مطلب ہمیں پڑھنے والی ہے کہ ہم یار اوپا نیچے بہت زیادہ کام پڑھتا ہے صحیح ہے سمجھ گئے نا آپ لوگ ابھی اوپا نیچے کا بہت زیادہ کام نہیں ہو لیتے تو سب سے پہلے اس لئے میں نے سٹیرز لگا دیا اور یہ بے فالتو کا جو سٹیرز لگا ہے سب سے پہلے اس کو نکال لیتا ہوں اور ادھر سے پیلر بننا سٹارٹ کر لیتے یہ ایک لگایا یہ دو لگایا تین چار پانچ چھے سات سات ابھی بھائی لگ جا سر بیڑھ رہا ہے نا اس کے اوپر اس کو تھوڑا سا ایسے کر لیتے اس طرح آکے آپ مجھے سے لگ جائے مجھے ایسا ہی چاروں کونوں میں کرنا پڑے گا تو رکو زرہ میں اس کو پورے چاروں کونوں میں کر کے آپ لوگوں سے ملتا ہوں تو آل رائٹ گائز میں نے چاروں کونوں پر کر دیا اور اب مجھے لگانے پلیں گے پلانکس سمجھ رہو نا آپ لوگ تو اس کو دیکھو میں نے اس کو ایک بلوک اور ڈیپ کر چاروں کونوں سے تاکہ بہت ہی بیکار لگ رہا تھا بہت زیادہ ہی برا لگ رہا تھا کیونکہ سمجھ رہو نا پلانکس چھپ جا رہے تو پھر اچھا والا لوگ نہیں آ رہا ہے تو اب سوری وڈ یار وڈ چھپ جا رہا ہے میں کیا ہی بولتا رہتا ہوں تو اس کو میں سب سے پہلے صحیح سیدم لگا لے تو دیکھو اب لوگ نا تھوڑی اچھے آ رہی اور مجھے وڈ دیکھو مطلب وڈ سب کو ہی دیکھ رہا ہے کہ اب تھوڑی لوگ آنے والی وڈ چھپ جا رہا تھا سمجھ رہو نا پھر تو پیلر لگانے کوئی فائدہ نہیں ہو اور لوگ بھی بلکل اچھی تھی نہیں آتی تو جلدی سے پڑا پڑ سے اس کو پورا دھم پورا فیل کر لیتے یہاں پہ بھی یار اوپر تک میری ہاتھ نہیں جا پا رہے نا اس کو اوپر نا میں چڑھ کے ہی لگاؤں گا ابھی کے لئے پہلے اس کو یہاں یا جہاں تک موبز سپاؤں ہو جائیں گے یار ایسے ہی موبز سپاؤں ہوتے رہیں گے سب سے پہلے تو میں ہر جگہ ٹارچ لگا لیتا ہوں ادھر بھی لگا لیتا ہوں نہیں یار گلت ٹارچ لگا دیا ادھر لگا لیتے ایک ٹارچ اور اپنا کام شروع کر لیتے اس کو پورا فیل کرتے ہیں تو اس کو چاروں کونے میں فیل کرنے کے بعد آپ لوگوں سے ملتا ہوں تو دیکھو ابھی میرا آدھر مطلب پورا کام ہو گیا جہاں اوپر کا میں سوچ رہا ہوں کہ اوپر کیا ہی لگا لوں پھر بعد میں نیچے کا لگا لوں گا کیونکہ سمجھ رہونا اپنے اوپر کا لگا گیا اگر فارق ہو جائیں گے تو ساری چیزیں صحیح ہو جائیں گی اوپر دیکھو میں چھت پہ کچھ لگانے والا ہوں نہیں چھت بھی ویسا بھی صحیح لگ رہا ایک ہی چھت رہے گا اوپر والے کا زمین نیچے والے کا چھت رہے گا اور اگر ایک پلانک سے جھٹا تو میں ڈائریک دھپ سے نیچے گروں گا اور پیٹی نہیں بنے گی مطلب نیچے گر جائیں گے بہت سارا بہت زیادہ ہی ڈیمیش لگے گا اور اس گھر کو میں نے کافی زیادہ لمبے پہ بنایا ہے چوڑے پہ نہیں بنایا کیونکہ آپ لوگ سمجھ رہے ہو کیا ہی میں بتاؤں مجھے لمبے پہ چوڑے پہ لمبے پہ زگلتیس ہو گیا تو میں نے کہا چلو ہو گیا تو آپ صحیح لمبے پہ ہی بنا لے تو اس کو اور چوڑے پہ زیادہ نہیں بنایا کیونکہ ابھی اس کے ایرد گرد ہمیں اور بھی بہت ساری چیزیں بنانی ہیں ساری چیزیں بنائیں گے ابھی میں والر ڈرڈ توڑ دیتا نیچے والا اور جائریک نیچے گرتا بھائی صاحب کیا ہی اکل والا کام کرتا ہوں میں بہت زیادہ ہی اکل آگیا میرے پاس بہت زیادہ ہی اور ایک سیکنڈ اس کو بھی توڑتا ہوں یہ دیکھو اپنا اوپر کا تو سارا کام ہوگی اب جلدی سے فڑا فڑ سے اس کو بھی کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو آل رائٹ گائز میں نے سارے دیواروں میں کر دیئے اور اس طرف میں نے لیڈر لگا دیا اس طرف میں نے پلر نہیں لگایا پھر اس کو بات دیکھیں گے اچھا نہیں لگے گا تو اس کو ٹاکے وہاں پر پلر ہی لگا دیں گے تو سب سے پہلے سٹورج کو نکال لے تو منشل کی طرح میں بناوں گا اگر میں اس کو بناوں گا تو لیکن اس کے لئے مجھے لاوہ سے اس کو کافی زیادہ دور رکھنا پڑے گا اور آپ کو یاد ہوگا میرے گھر کے پاس ایک چھوٹا سا لاوہ پول ہے گلتی سے بھی ایک وڈی بی ٹگر آیا یار سمجھ رونا بہت زیادہ ہی محنت خراب ہو جائے گی اور میں نہیں چاہتا کہ میرے محنت زیادہ خراب ہو بہت محنت سے بنایا گیا ہے اور ایک سگن یار میرے پاس آئیرن کی تھوڑی کمی پڑ گئی ہے اس سارے آئیرن کو رکو 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 بس دیکھو آئیرن کی کمی پڑ گئی ہے بس آئیرن ہمیں استعمال کے لئے یوز کرنا ہے بیا فالتو میں آئیرن نہیں برباد کرنا ہے کیونکہ آپ سمجھ رونا آئیرن ہمیں ہمارے لئے بہت زیادہ ہی امپورٹنٹ ہے اور ابھی چلتے ہیں نیچے اور اس بیس کو میں بن نہیں کرنے والوں کہ اس کو ڈھاک کے رکھیں گے پر اس کو کھولا ہی رکھیں گے پانی دال دیا یاریرن ہٹے گا نہیں کیا آئے 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 اس کو ہٹا دیتے گائز رکو جارہ اس کو میں طریقے سٹھاؤں گا اس کو میں نیچے ہی نہیں گر جاؤں گا نہیں نہیں گروں گا نیچے کیونکہ ایک لیڈر کو توڑوں گا تو دوسرے لیڈر پر میرا بیس بنا ہی رہے گا اس کو بھی توڑتے اس کو بھی توڑتے ہیں بس ٹھوڑیا ایک کام کرتا میں یہاں پہ پیلر لگائی لیتا ہوں کیونکہ اچھا نہیں لگ رہا کیا لگ رہا ہے کیا لگ رہا ہے میں گلتی سے گلتی ہی لگا دے رہوں میں ایسے ایسے ایک اور ایک اور ایک اور ایک اور ایک اور میں پتہ نہیں کیوں بول لہا ہوں لیکن ایک اور ہوتا ہے یہ لگا اس کے اوپر بھی لائے لیتے ہیں اور یہ ایک لگا دیتے ہیں یار اب بھائی لگ جا یار تو لگ گیا ادھر سے توڑ کے ادھر سے ایک راستہ بنا دیتے چادہ تو تھا کہ چاہتا میں تھا کہ راستہ کونے سے نکلے بٹ ادھر سے نکلی کوئی بری بات والی بات میں کیا بولتے رہتا ہوں چھوڑے اس کو پہلے یہاں پہ لگا لیتے صحیح سے اب تھوڑا سا اچھا لک آ رہے اب اس پیلر میں تھوڑی مضبوطی کے لیے ہم اس کے اردگرد کچھ لگائیں مطلب ٹرائپ ڈور ہو گئی تھوڑی پیلر مضبوطی والی لک آئی نا ایسا ہی اور بیعاف حالتوں ہر جگہ میرے لیڈر کی کمی پڑ گئی یار یہ رینا ایک پڑی اور ادھر تو اتنے سارے پڑے ہو ہمارے پاس لیڈ اس کو بھی توڑ لائتے کیونکہ گندگی اچھا بلکل بھی نہیں لگ رہے ہم سکون سے اس کو توڑ کر ہی کدھر لگا لیتے ہمارے آنے ٹی کھے لیں پاکٹ ایڈیشن اور اس میں بہت ساتھ ہے پروبلم ہو رہا کھے لگ تو اس کو بھی لگ رہے ختم ہو گی نہیں یار یہ پوری سٹیک پڑے ہمارے پاس ورڈ ہمارا بیس کمپلیٹ ہو چکے اور ابھی چاہیے بیٹ وغیرہ اور یہ صحیح چیزوں میں جمع کر لیتا مطلب جمع کیا کرنے لے کرانے اس کو اور اچھا ہی لگ رہے مجھے دعوٹ ہو رہا کہ پتہ نہیں کیسا لگے گا یہ پورا سجانے کے بات دیکھیں کیسا لگ رہے نہیں لگ رہے تو اس بیٹ کو لے جاتا ہوں میں سمجھ رو اپنے اوپر روم ہے اس کو پورے سٹوریج روم بنانے والے ہم یہ تو فیل حال تو بن گیا بات اس کو اور سے اچھے سٹوریج روم بنانے والے اور نیچے اب ہم رہیں گے گا اس کیونکہ ہم یہ بیٹ میں سو یار یہ بیٹ گھر سے باہر نکال دیتا اٹھتا ہی گھر سے باہر اور باہر زومبی ہوں اس کو ادھر لگا لیتے ہیں اور ایک سکنڈ رکھو یار میرے میں ایک سٹینڈ بھی لے کر آیا تھا نا یہ والا یہ یہ کیا ٹورچ ٹورچ کیا اس کو لگا لیتے ادھا یہاں پہ اور ایک سکنڈ میرے پاس آرمر نہیں میں کام کرتا ہوں آرمر بنائی لیتا آئرن ہمارے پاس آئرن ہے دیکھتے کیا چیز بن پاتا ہے ایک چیسٹ پلیڈ بن گیا اور ایک پینڈ بن جائے گا بس یار اب مجھے بوٹ اور ہیٹ کے لیے کچھ چاہیے ہوگا مجھے اوپر سائرن لانا پڑے گا اور اب تم آئرن مائن کرنے بھی خوب جانے والا ہوں پوری ہم گھڑا کر دیا آئرن مائن کر کر آئرن مائن اور مائرن بول آئرن لے لیتا ہوں اور ایک بوڑ بن لیتے دیکھو زیادہ بنانی کوئی چیز غلطی سے بھ بہت زیادہ ہی نقصان ہو جانے گا تو یہ بوڑ اور یہ ہمارے ساری چیز ہو جب ہر چیز نیا بنا رہے تو ایک ساری بھی نیا بنا رہے خیر والی بات ہے تاکہ ہمیں جب بھی آرمر کی ضرورت پڑے تو ہم مہا سے لے سکیں اور آپ کو پتہ ہو جو اوپر والا آرمر ہے وہ تو بلکل ٹوٹنے والا مطلب ٹوٹھی گیا تھا اس میں نے اس کو بھی لگائی دیا ایک ساری والا لگائی اور ایک ٹوٹنے والا لگائی ہے اور جب میں پہنا ہوں یہ نیو آرمر جو ابھی نہیں بنایا بڑ بنایا ہے اس کو بھی لگا لیتے اور ایک سوارڈ بھئی کیا سوارڈ نہیں پکڑاتا کیا ہاتھ میں آنا یہ لو نا سوارڈ یہ وارئیر شیل لے گا کیا دوسرے ہاتھ شیل آجائے نا اس کے تو مزہ ہی آجائے گا شیل لے لے تو یہ کیا سوارڈ دے دیا شادی ایک ہی ہاتھ میں پکڑاتا ہے دوسرے ہاتھ میں شیل اچھا لگ رہا ہے شیل مجھے اچھا لگ رہ ابھی میں ایک ٹرپ ڈور لے کر آیا ہوں ایک سکن رکھو کہا ہیں ایک تک قریب ہوتا مجھے دکھتا نہیں تو کہا یہ رہ سامنے کبھی دکھتی نہیں سامنے رہ کے بھی اس کو یہاں پہ لگا لیتے ایک یہاں پہ اور ایک اوپر دیکھو ایک مضبوطی پیلر کی لکھ آجانی چاہیے اس کے پیچھے نہیں لگا رہے اس لی کیونکہ سمجھا کرو یار اس کے ہمارا آرمار ہے اس کو تھوڑا فاصلہ ہو جائے گا ٹرپ ڈور کے برابر میں اور ایک چار پیلر میں لگانے والوں چار پیلر میں تو نہیں لگ پائے گا اس کونے میں لگے گا اس کونے میں لگے اس کونے میں لگے گا مجھے بنانے پڑے گا سٹون کا فارم بنانا ہوگا آگے چل آئرن کا فارم میں پھر جاتا اس طرف آئرن کے فارم کے لیے ہمارے پاس چاہیے ویلیجر ویلیجر کو لانے کے لیے ریل کے لیے ہمارے پاس چاہیے آئرن ریڈ سٹون باس اتنی سی چیزیں چاہیے اور ریل کا آپ بولو گے ریل کا فارم کیوں نہیں بنا رہے ہے ریل کا فارم بنانے کے لیے بھی ہمیں چاہیے سلائم اور سلائم ہمیں ملے گا جنگل بائیوم میں پھر تو ہمیں محنت تو کرنی پڑے اور ہم لوگ جائیں گے کسی دن ایک الگ سے دن ایڈ وینچر کرنے نکل جائیں گے وہاں پہ سلائم و لائم ڈھونے گے اس کے بعد آرام سریل بنائیں گے اور کسی بھی قریبی ویلیج سے جا کے مطلب ویلیجر کو اٹھائیں گے اور اس کے برابر میں ہی میں ویلیجر کا ہاؤ بنائنے مطلب وہ بھی انڈر گراؤنڈ بیز بناوں سمجھ رہو باہر نہیں بناوں پورا ویلیجر کا ہاؤ بنا وہ بھی انڈر گراؤنڈ ہی کیونکہ باہر بنانے پہ سمجھ رہو زومبی لوگ تو چھوڑتے نہیں اس لئے اور ایک فریم بھی ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنڈ ہے لکڑی میرے پاس ہے اب بھی نہیں اچھا ایک لیدر چاہیے ہوگا تو لیدر دو لیدر ہے بھائی ہے تو کام کیجئے کبھی کبھی مل جاتی ہے اس کو لے لے تیک اور یہ فریم کو بنانے کے لیے کیا چاہیے ہوگا یہ چاہیے ہوگا یہ پتہ نہیں مجھے کیسے ملا تھا پانی میں چلتے مل گئے اس لیے کام آگیا فریم بنانے میں کبھی چیزیں مل جاتی تو اس کو رکھ لینا چاہیے وقت پہ کام آجاتا ہے تو اس لیے میں نے اس کو رکھ لیا تھا اب پہلے نکال لیتے یہ بہت ساری سٹک اور یہ ہمارے پاس ہو گئے فریم اس کو سمال کر رکھ دیتے ایک لیدر کو بھی کیونکہ ہمارے دے کو کام تو بہت آنے والے فریم ہمیں اور بھی چاہیے ہوگا فریم پہ لگائیں یہاں پہ یہ کوئی زیادہ ہی قریب نہیں لگ یہاں پہ لگائیں گلتی سا یار میں نے بنایا نہیں ہو گئے اس لیے وہ جلد باز میں گر جاتا ہوں یار دیکھو سڑھی میں بھی تک چلنا نہیں آئے کس چڑھتے سڑھی میں دونوں تو ایک ایک جائے ہوئے ہیں لگن پھر بھی میں نے ایک بنایا تھا اوہ ایک فریم دوسرے فریم سے مل کر اور وہ دکھو وہ لگ کر ایک بنت ہے شیٹ لیدر ہمارے پاس ختم ہو گئے لیدر کوئی بات نہیں واپس آج گا میرے خیال سے یہ بھی فریم لو یار جس چیز کو کیوں لے رہا ہوں میں جب بنائی رہے تو نہیں بنی گا نا ابھی چھوڑو ہمارے چلتے اس کو لگاتے اس کے برابر والے میں اس میں فرق کیا ہے کوئی فرق تو دیکھ نہیں رہے مجھے سیم تو سیم بس یہ صحیح لگ رہے اپنا پورا ایک آئرن کا وہ لگ دیا میں نیا تھا بلکل انچانٹ کر لیتے نا مرے پاس ایک پینت پڑھا گولڈ کا بہت پہلے جب میں شروع میں آیا تھا مائن کر میں زومبی کو مارا تھا زومبی مجھے پینت دیتا اس میں ان بریکنگ ٹو لگا ہے اگر آپ یاد ہو گا تو اگر ان بریکنگ ٹو مجھے چیزے بہت ساری چیز چاہیے ہوگا پورا تو ابھی ہم نہیں کر سکتے اتنا لیکن کریں گے باد میں اس پینڈ کو میں نے سمال کے رکھا ہو پورا گول کا پینڈ ہے اس کو پیننگ ہے بھائی ساب ان چان پینڈ ہے ملا ہے اور یہ گول نکال لیتے بھائی ساب گول ہمارے لئے گول بھی کیمتی ہے ایک گول لے لیتے اور اور ایک اور کیا لگا سکتا یار میں کیمرے لگا سکتا ہوں میں ایمرل لے لیتا ہوں لیکن ہمارے پاس تو فریم دو خید دیکھیں گے اچھا لگی گا تو ایمرل لگا لیں گے اور سب سے پہلے میں نکال لے تو گول لگ لگنا ہے اچھا لگ رہے پتا نا اور مجھے کیا کیا چید یار میں ایک سوچ لاؤ ریل کے پوری ٹرین بیشا دوں کیونکہ ہم تو باہر لگائی سکتے ہی نہیں ریل اور یہاں پہ میرے پاس بڑی بیوگی ریل کہاں پہ پتہ نہیں سمجھ میں نہیں آرہ کہاں پہ لکو دارہ مجھے اور کیا بنا سکتے اور میں کیا کیا لگا سکتا ہوں وہ کارڈ کیا بلتے یار اس کو یہ بگ بنانے کے لئے نہیں دیکھو میں چاہوں تو village کے house سے لے آسکتا ہوں لیکن اب نہیں پھر کبھی لے کر آئیں گے اس کو پورے مطلب انچانٹ ڈروم بنانے کے لئے اس کو بھی لے گار آئیں گے بٹ اب ہمارے پاس total 5 بک پڑے بھی یہ بھی لے لیتے fence اس کے اوپر میں لگاؤں گا رکھو جا رہا ہمارے پاس تو پڑھا وائے اور کیا چیز چاہی سوچ دو ایک سیکنڈ اور میں کیا کیا لگا سکتا ہوں یار کچھ سمجھ تو ویلیجر کا جب ویلیجر لے رہا ہوں تو پھر میں اس کو وہا شفٹ کر دوں گا ویلیجر کے ہاؤز میں بٹ اب بھئی کلیس کو یہاں پہ لگا دیتے خوبصورتی کے لئے 8 ریل لے لیتے بہت میرے خیال سے اور آئرن میرے یہاں پہ دھانا کہاں آئرن اور یہ جیل کا کیسے آتا ہے جس کے اوپر یہ کارڈ چل لیتے ایک یہ بھی لے لیتے لیکن اب پہلے میں بولوں گا اس کے بعد آئرن دیکھتے اپنے پاس کتنا بچتے یہ یہ دو آئرن کم اوپر سلانا پڑے گا مجھے آئرن آئرن تو ہمارے پاس ہی اتنا تو ہے میں کبھی بولتا آئرن ہے بٹ مجھے مائننگ کرنے کے لئے بہت ٹائم لگنے والے اب تو بہت گندہ والا مائننگ کرنے والوں میں اتنا خطرناک مائننگ کرتے جاؤں گا اب تم دیکھو صرف کیف کے اندر بیٹھ جاؤ آرام سے 6-7 گھنٹے بیٹھ کے مائننگ کروں اس کے بعد کچھ کروں گا چلو اب بنا لیتے اپنے لئے کارڈ کیا بلتے مائن کارڈ بولتے نا اس کو آ یار میں دو تین بنا سکتا بھائی صاحب نائی نی ایک یہ بنا لیتا ہوں اور یہ بنا لیتا ہوں کیونکہ سمجھ اچھی لگ رہے لگ کچھ بھی کھ بھی یہ لگ لیتا ہوں یہ ساری چیزیں اس لائن پہ اس طرف یہاں پہ میں ریل لگا دوں اور اس کو یہ بڑی لگ رہا برا نہیں لگ رہا اس کو نکال لیتے اس کو ایسے لگا لیتا ابھی میں مائن کٹ کو ایسی لگانے والا کیونکہ ابھی ہم اتنی ضرورت نہیں پڑھنے والا جب ضرورت پڑے گا تو پھر میں اس کو نکال کے ہل لے جاؤ گا لیکن یہاں سا لے جاؤ تینشن مطلب بنا لیں دوسرا بنا لیں اس کو یہاں پہ لگا لیتا یہاں پہ میں رائیڈ کر سکتا ہوں چلو یہ دیوار کے اندر گز گیا اس کو نکال نا پڑے گرو کو ایسے جی کیا پینڈ ہاتھ میں آگیا ایک چیز ایسے بھائیس اس کو ہلا بھی سکتا یہ تو مجھے پتہ نہیں تھا بہت اچھا بڑی ہے اچھ ہم اس کو کر سکتا ہوں یہ س صحیح لگ رہا ہے آئیس واریئر کی طرح ہاتھ نکال آوائے نا یہ چلو یہ سٹائل صحیح لگ رہا ہے اس کو توڑ لیتے اس کو طریقے سے تمیز کی سار اس کو یہ پہ لگا دیتے اپنے اس جگہ پہ یہ چیز میں لگ سکتا یہ بھی لگ رہا تھا اس کو چھوڑ اس کو لگ دیتا ہوں میں کہ پہ لگ کہ پہ پہ لگ اس کے برابر میں لگ جگندا سا لگ رہا ہے وہ چھپ جا رہا ہے نا فائدہ کچھ پر آرمار ہی چھپ جا رہا ہے آرمار جب آرمار جب سب جائے تو پھر اچھا نہیں لگ تا یار یہ پہ یہ پہ لگ نہیں سکتا ٹرائپ ڈور ہے نا اس کو لگ دیتے ہیں یہ پہ بڑی یہ لگ رہا ہے یہاں پہ صحیح لگ رہا ہے میرے خیال سے لگ رہا ہے اور اس میں دیتے ہیں water اس میں شاید water ڈلتا ہے water ڈلتا ہے اس میں لگ دیا water ہم نے اتنا ہمارا کام ہو گیا ہے اور اب بھی تو ہم نے شروع کہتا اور پھر بھی سو سجا دیا اور کیا چیزیں ملا سکتا ہوں مجھے دیکھنا پڑے گا میں اور کیا چیزیں لے کر آ سکتا ہوں میں سوچ رو بھی لگاؤں اچھا لگے سمجھ نا اچھا لگے گا تھوڑا سا crafting والا look آجائے نا تم بڑی آوالا اس لئے فریم یا میں اور فریم نہیں بنا سکتا یا میں پاس لیدر کی کمی ہے اور میں ایمر لگا دیتا چھوڑو یا کیا کریں اب نہیں لگا سکتے تو نہیں لگا سکتے پھر فریم بنا لگا لگا لگے لیدر آجائے گا اپنے پاس تو کمی کیا میں اپنے اوپر والے بیس کو اتنا دیل سجایا گا جتنا میں نیچ سجانے کوشش کیا اور سجانے کوشش کروں گا اور ابھی سے ابھی زیادہ اور بھی کوئی چیز آئیڈیا کمیٹ سے بتاتے رہے میں اور ہی سب کو ایڈ کرنے والا بہت خطرناک والا ساری چیزیں لگا دوں گا اس کو میں چینج کر دوں گا ultimate بنا دوں گا اس کو ایک اس کو لگا دیتے یہاں پر اس کے اوپر میرے خیال سے اچھا لگ نا چاہیے یہ نہیں گندہ سل نہیں لگے اوپر کنی دیکھو اوپر کے لیے مجھے میں اس لیے اتنا سارا فینس بنائے کہ اوپر کے لیے چاہیے ہوگا یار میں اسی کرتے کرتے یہاں ہی پہ میری پیٹی بن جائیے پیٹی فال ڈیمیج لے لیکن ختم جاؤ گا بلا وجہ اتنا فال ڈیمیج ملتا بھائی صاحب اتنا فال ڈیمیج مل جاتا ہے یقین جان جتنا ووڈ ہو رہا پہلے سب کو نکال لے تو اس کے بعد نکال لے تھے فینس کتنا فینس آ رہے ہے ٹوٹل پتہ نہیں میری جیم میں کتنا آیا ہوگا رکھو دیکھنے دو نو آئے نو سے بہت ہوئی گیا میں اس کو میں نے بنایا تو کافی زیادہ بڑا بٹی زیادہ ہی مو کے نیچ آنے والا تھا تو اس لیے میں اس کو یہاں پہ ایک یہاں پہ اور ایک یہاں پہ بھی ٹورش لگا لیتے ہیں اچھا لگی گا ٹورش اتنا برا بھی نہیں لگ رہا اور ایک کام بلا وجہ نا اس کو ٹچ کر نا یہ چلا دیوار کی طرف یہ ہی پہ رہے نا ہلنا مد تمی جی نہیں کری ہو اور مجھے کافی زیادہ لگ رہا تھا اس لیے میں ہی خالی لگانے والوں تھوڑا سا چرس یہاں پہ لگا دیتے ہیں دو چرس اب آپ لوگ بولو گے اتنے سالے چرس لگا دی تم نے اوپر چرس روم بنایا نیچے بھی بنا رہے ہو اور بیچ میں بھی لگا ہو تو اتنے سارے سامان لوٹ لہے ہی نہیں آپ بلا واج اتنا سارا چرس لگا رہے سمجھا کرو اچھا لگے گھر میں سمجھ رہو نا آپ لوگ اس کو میں صرف نیتر آٹس اپگریڈ کر سکتا کیا یہ بلا واج میں بنا لیا اس کو دیمون تک نہیں ملا نیتر آٹس کرنے کی سوچ رہوں میں مل جا یار نیتر بھی مل جا تو مزا جائے گا اس کو یہاں پہ لگا لیتی یار یہ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے یہ شہد کا چھتا ہے لیکن یہ جا جا فارم والے والے تو اس کو یہاں پہ صحیح لگ رہا ہے تو بس آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو لیڈی چھتک لیڈیو لائک ضرور سے کر دینا چینلل میں تو سبسکرائب بھی کری دینا ملتے اپنا خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا چینلل میں سبسکرائب بھی کر دی گا تو یار دیکھو اب مجھے کچھ بھی آئیڈیا آتے رہے گی یار لوگ آئیڈیا دینا میں اس کو اور ڈیکوریٹ کروں گا اور بھی نئی چیزے لگاؤں گا اگر آئیڈیا آتی رہی تو مجھے یار اگر آپ لوگ نے بتایا تو ضرور سے کروں گا بس یار ویڈیو بنائے میں بہت لگ ہے تو آپ لوگ لائک کر دو یار لائک اور چینلل میں سبسکرائب بھی کریں دینا یہاں تک جس نئی ویڈیو دے لئے دل تک رہی تڑا بائ بائ گ بائ موسیقی